خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا پانچوہ باب اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا اور سلیمان اپنے باب دعوت کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ضروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانہ میں رکھ دیا تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو یاروشلم میں اکھٹا کیا تاکہ وہ دعوت کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے اہد کا صندوق لے آئے اور اسرائیل کے سب لوگ ساتھویں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاوی نے صندوق اٹھایا اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ضروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے ان کو لاوی کاہن لائے تھے اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکھٹی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے ایسا کہ کسرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا اور کاہنوں نے خداوند کے اہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہام گاہ میں جو پاک ترین مقام ہے یعنی کروبیوں کے بازووں کے نیچے لا کر رکھا اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سیوہ پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو موسیٰ نے ہورپ پر اس پر رکھا تھا جب خداون نے پنیسرائل سے جس وقت وہ مصر سے نکلے اہد باندھا اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مقام سے نکلے کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے اور لاوی جو گاتے تھے سب کے سب جیسے آصف اور حیمان اور جدودون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جھانچ اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذہبہ کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک سو بیس کاہن تھے جو نرسنگے پھوک رہے تھے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھوکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداون کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانچوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداون کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خداون کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ کہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خداون کے جلال سے معمور ہو گیا تھا آمین موسیقی